بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک آدمی جو اتنا بیمار ہے کہ اٹھ کر بیٹ بھی نہیں پا رہا ہے بیٹ کر نماز پڑھنے کی قوت نہیں ہے اب اس کے لئے لیٹ کر نماز پڑھنا جائز ہے حدیث میں آتا بھی ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو اگر طاقت نہیں ہو تو بیٹ کر نماز پڑھو پھر بھی اگر نہیں ہو سکے تو لیٹ کر نماز پڑھو اب وہ مسئلہ بتاؤں گا لیٹ کر نماز پڑھنا اس کا طریقہ کیا ہے اور کب ہے؟ کیونکہ یہ مسئلہ بہت کام آدمی بتاتے ہیں نیٹ پر دیکھ لیجئے شرچ کر کے تو یاد رکھیں بدائیو سنائی میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چھے چوراسی ہے اور ہدایہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ایک سٹھ ہے فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر پانس سو انہچاس ہے ان کتابوں کو کھولیے گا یہ مسائل مل جائیں گے جو میں بتا رہا ہوں اپنی طرف سے بتاتا نہیں ہو مسئلہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھنے کی قدرت رکھتا ہے لیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے نماز نہیں ہوگی اس کی بیٹھ کر پڑھنا پڑھے گا اس کو تو یہ بیماری کی حالت میں ہی ہوتا ہے کوئی ایسا آدمی بیمار ہو جائے مجبور ہو جائے بلکل اٹھ نہیں پا رہا ہے کوئی بیٹھا تو دیتا ہے لیکن بیٹھ کر نماز پڑھ بھی نہیں پا رہا ہے تو اب مجبوری ہو گئی اس کی اب اس کے لئے جو ہے لیٹ کر نماز پڑھنا جائز ہو گیا اب کیا طریقہ ہے کیسے پڑھے گا دو طریقہ ہے وہ بتا رہا ہوں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس کے پیر کو قبلے کی طرف کر دیا جائے قبلے کی طرف پیر کر دیا جائے اور گھٹنے کو جو آنٹھو ہے گھٹنا اس کو کھڑا کر دیا جائے کوئی وہاں آدمی ہو تو کھڑا کر دیں اور اس کے سر کے نیچے سر کے طرف میں نیچے سے کوئی کپڑا وغیرہ تکیا وغیرہ دے کر اونچا کر دیں تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے اب اس کے بعد وہ نماز پڑھے ہاتھ وغیرہ اٹھانا طاقت ہے تو اٹھا کے ہاتھ وغیرہ باندھ لے ورنہ پھر ویسے ہی اگر ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے صرف ہاتھ ویسے ہی رکھا ہے کہیں پر بھی رکھا ہے ہاتھ باندھنا تو ضروری نہیں ہے یہ بس سنت ہے اگر مجبور ہے نہیں باندھ پا رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے جہاں ہاتھ ہے وہی رہنے دے اب وہ نماز پڑھے کہ رات آہستہ آہستہ کرے اور جہاں تک ہو سکے قرآن وغیرہ اور جس طرح پڑھتے ہیں ویسے ہی کرے رکو کرے اشارے سے گردن کے اشارے سے آنکھوں کے اشارے سے نماز متبر نہیں ہوتی ہے گردن کے اشارے سے سر کیونکہ یہ تو کچھ جھوگ نہیں پائے گا طاقت نہیں ہے اتنی بیمار ہے اب وہ جو نماز پڑھے گا اشارے سے گردن کے اشارے کرے گردن سے زرہ سے رکو میں سر گردن زرہ جھکا دے اور سجدے میں بھی اشارہ کرے گردن زرہ اور جھکا دے زیادہ تو اس طرح کر کے رکو سجدہ بھی کرے اور اپنی نماز کو مکمل کرے یہ جو ہے لیٹ کر اس طرح ایک طریقہ رہا اس طرح نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو جو ہے اس نماز پڑھنے والے کو داہینے کروٹ پر لٹا دیا جائے داہینے کروٹ پر اس طرح لٹائیں گے داہینے کروٹ پر لٹانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کروٹ داہینہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رخ جو ہے قبلے کی طرف کر دے یعنی اس کا جو داہینے طرف والا حصہ ہے ہاتھ ہے اس کا جو بازو ہے یہ نیچے کی طرف آ جائے اور یہ حصہ اوپر کی طرف بائیں والا حصہ اوپر کی طرف آ جائے اور اس کا چہرہ رخ جو ہے اس کے پیٹ وغیرہ کو قبلے کی طرف کر دے اب اس طرح کر کے وہ وہی گردن کے سارے سے اس طرح بھی نماز پڑھے اس طرح بھی نماز ہو جائے گی یہ دو طریقے ہیں لیٹ کر نماز پڑھنے کا یہ بہت کام آئے گا یہ مسئلہ یاد رکھے گا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالم اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں